ایک مندر کی زمین ہے یہاں جو شیو جی کا مندر ہے وہ پانی میں دوبا دوب گیا تھا پہلے والا پراجین اس کی جگہ اوپر بنا جو اس کے کمپرسیشن اور لوگوں نے کمپرسیشن ایک دفعہ نہیں تین تین دفعہ بھی لیا اور زمین کھالی نہیں کر رہے تو میں نے کہا تحصیل دار صاحب کو پہلے تحصیل دار صاحب کو دو سال پہلے لکھا ہوتے ہوتے اس جنوری میں یہاں کے تحصیل دار صاحب نے ایک آرڈر نکالا سو رائے کو کہ اس کی ڈیمارکیشن کی جائے میں بھوشن پارمو کہتے ہیں میں یہاں کا نوازشی بھی رہا ہوں یہاں بہت دیر رہا ہوں میں انوائرمنٹ پر ڈیل کرتا ہوں اور برشا چارج برودی ابیان کا بھی جا دے سکتا ہوں آج رہا یہاں آنا یہاں ایک مندر کی زمین ہے یہاں جو شیو جی کا مندر ہے وہ پانی میں دوب گیا تھا پہلے والا پرچین اس کی جگہ اوپر بنا جو اس کے کمپنسیشن اور لوگوں نے کمپنسیشن ایک دفعہ نہیں تین دفعہ بھی لیا اور زمین کھالی نہیں کر رہے تو میں نے کہا تحصیل دار صاحب کو پہلے تحصیل دار صاحب کو دو سال پہلے لکھا ہوتے 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 اس جنوری میں یہاں کے تحصیل دار صاحب نے ایک آرڈر نکالا سو رائے کو کہ اس کی ڈیمارکیشن کی جائے سلال والوں کے پاس کتنی زمین تھی کس کا کیا کمپنسیشن اور کمپنسیشن لینے کے بعد ہی وہ زمینیں کس کے پاس ہیں تو کچھ ہوا نہیں تو میں نے پچھلے ہفتے ان کو کہا تھا کہ میں ایک دن کی بوکھرٹال ٹوکن بوکھرٹال رکھوں گا تو میں اسی سلسلے میں آ جایا تھا تو تحصیل دار صاحب نے کہا رکھی بوکھرٹال مگر صبح ہی انہوں نے تو ہٹھڑا دی کہ ہمیں ایک دن دن دے دو کیونکہ باہر کے منسیشن سے آ رہے ہیں ہم ایک ہفتہ دے دیں گے ہم نے کہا جی ایک ہفتہ نہیں ہے ایک ہفتہ ہم اور بھی دے دیں گے ان کے ساتھ میں نے وہ کارکز بھی دیئے جن میں تین تین دفعہ کمپنسیشن لیا گیا ہے انہی کے میں زمینیں کابض ہیں اور پرانے کارکزات بھی ہیں اسی کے سلسلہ میں میں یہاں چکر لگانے آیا میں نے دیکھا کہ لوگوں کو لوگ یہ کہہ رہے تھے میں پوچھ رہا تھا کہ بتاو یہاں کیا 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 ہو رہا ہے تو یہاں میں نے دیکھا کہ یہاں کا تانہ بانہ ہی بگڑا ہوا ہے جیسے ہسپتال ہم گئے ہسپتال میں یہ پرائیوری ہیلس سنٹر ہے اس کے پہلے پوسٹیں ہوتی ہیں الپیتھک ڈاکٹر کی یہاں دو پوسٹیں ہیں دونوں نہیں ہیں ایک ایرویدک کی ہے یہاں کا ایکس رے مشین تھی وہ نہیں ہے یہاں بیٹ جو ہے کم از کم دس بیٹ ہوتے ہیں پرائیوری ہیلس سنٹر میں کم سے کم پانچ میل اور پانچ میل یہاں پانچ ہیں وہ بھی پانچری نہیں کر رہے ہیں سٹاپ یہاں ہے ہی نہیں لیکن جو وہاں نام کا ماتر سٹاپ ہے وہ بچارہ اپنا کام کرتا ہے اب دیکھئے یہاں کے ایمیلسی کیسز ہے جب یہاں کا الپیتھک ڈاکٹر نہیں ہوگا تو ایمیلسی کیسز کا سٹیلکیٹ بھی دیتے ہیں میں نے صدا یہ دیتے ہیں اور پلیس بھی مانتی ہے اور کوٹ میں بھی سببٹ ہوتے ہیں کوٹ کبھی بھی نہیں مانے گی کہ ایمیلسی کیسز کا جو ہے آئیرویدک ڈاکٹر دے گا وہ الگ رہی یہاں فیمل ڈاکٹر ڈیلیوریز نہیں ہو رہی ہیں ہاسپٹل میں کارڈلا سٹاپ ہونا فیلڈ میں جانا لیمٹیڈ ہے وہاں سے چلتے چلتے ہاں بلاک میں آئے ویڈیو صاحب یہاں نہیں ہے ویڈیو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج ریاسی میں مارچ فائنٹیو لے رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہاں ہم نے دیکھا یہاں کے بلز جو ہیں دو دو سال کے جو بل ہے وہ پڑے ہیں جو ہمارے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے دو 50% 50-50 تو ہم پاس کریں گے سننے میں آیا ہے یہاں کے سرپنچو نے پیسی صاحب کے نوٹس میں بھی لائیا پیسی دی کے سرپنچو میں بھی لائیا تب بھی ویڈیو صاحب کے نوٹس میں بھی لائیا ریٹل لائیا کس حد تک صحیح ہے یہ وہ بتائیں گے لیکن یہ نہیں اگر ایک گرام سیوٹ لوگوں کیا اچھا یہاں آپ نے دیکھا سلم سوچالے جو ان کے لیٹرنز ہیں وہ نہیں ہے اندر آوا جو یہ پرائم منسٹرز روز اپنے مکان ہیں گریبوں پر وہ نہیں بنے ہیں پیمنٹیں نہیں ہوئی ہیں جس کا ڈاڑ اچھا نہیں ہے پارڈز کا کام نہیں ہے جس کو ہم ہم نے سرور کہتے ہیں تو بتزابتیاں ہیں سٹاپ ہے نہیں جو یہاں لوکل سٹاپ ہے وہ جتنی اس کی کپسٹی ہے وہاں سے آپ سکول گئے ہیں سکول میں ہم نے دیکھا چھے لیکشنرز ایک ہیڈ مارشنل گریڈ پیچھری نہیں ہے جب بچوں کو آپ نے پڑھانا ہی نہیں ہے جب بچوں سے آپ ان گریب بچوں کو پسمادہ بچوں کو پڑھائی سے محروم کر رہے ہیں جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے رائٹ فور ایڈکیشن تو یہ بڑی باتیں جو ہیں یہاں اچھی نہیں لگ رہی ہیں تو میں نے ان لوگوں کو کہا کہ آواز اٹھائیے اپنے ہاتھ کو مانیے جنگل کٹ گئے جنگلوں پہ قبضہ ہو گیا یہاں میں نے ابھی دیکھا سلال کے نیچے سے وہ سڑک بڑھائی ہے تو میں نے ویڈیو سا نیافر صاحب صاحب ہی کہا میں نے انہیں کہا جیا ہندر تو کہلیں جی ہندر اوپر ہے میں نے کہا جناب ہندر اوپر ہے یہ ہندر کمپارٹمنٹ ہے اب اندادہ آئے کہ فارس والوں کو بھی نہیں پتا میں نے کہا جناب اس کو کمپارٹمنٹ جو بھی نمبر ہے بیٹ جو آتی ہے یہ ہندر بیٹ کی آتی ہے اور یہ ہندر بیٹ سلال جو ڈیم میں نیچے زمین گئی ہے وہاں تک جاتی ہے اور وہ بھی توڑ رہے ہیں فشلی ڈپارٹمنٹ میں یہاں سے فشلیز مر گئی کسی نے نہیں دیکھا یہ جو illegal mining یہاں ہو رہی ہے سامنے آپ کو دیکھ رہی ہے وہاں نہیں ہو رہی ہے تو تاں تاں دیڑا ہوا ہے گریبوں کی آواز نہیں ہے ملاکدور مسجد تک وہ کہتے ہیں ہم یہاں کے نیشی صاحب کے پاس جاتے ہیں ایسی ڈی کتاب کے پاس جاتے ہیں یا ویڈیو صاحب کے پاس جاتے ہیں یا بی آمو صاحب کے پاس جاتے ہیں کوئی سنتا نہیں ہے تو اگر یہ سنتا نہیں ہے ایک طرف سے ہمیں موڈی صاحب گورنر صاحب کہتے ہیں کہ ہم بڑے خال میں کشمو کشمیر چل رہا ہے تو ہمیں ہمیں ہمارا ساتھ دیا چاہے ہم چاہتے ہیں آپ نوہ مان رہے سب خوش رہے ملٹنسی دبے لیکن یہ لوگوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیتے ہیں جہاں ایک گرام سے وہ 50% لیتا ہے اس ملک کا کیا ہر ہوگا اور یہ یہ ہی نہیں سن رہے ہیں یہ ہی ڈیسی صاحب کے نوٹس میں بھی لائے گیا ہے مجھے نہیں پتا ڈیریکٹر صاحب کے اور کمیشور سیکٹری کے لائے کہ نہیں لائے اگر میں ان سے پوچھ کر ہو سکتا ہے ہم کمیشور سیکٹری ملائیں چیف سیکٹری کے لائے نہیں لائے تو کورٹ کے مندر کی جمین کی بات کی لگ وقت جہاں مندر کی کتنی جمین ہوگی اور کتنے پہ لوگوں نے انکروزمنٹ کی ہوئی ہے دیکھیں یہ مندر یہ مندر کی زمین جو ہے یہ کافی تھی یہ کاکرہ میں بھی ہے چہ ساتھ سکھ اور یہاں بھی تھی اس میں سے تقریباً انتیس کنال وہ تو ڈیم میں آگئی کمپنسیشنل مندر کو ملا اس میں سے ایک شخص تھا جس کی زمین نہیں تھی جو بھی قرائے در تھا اس نے یہاں بنا کر اس کی مالکی بنائی اور اس نے انتیس پچیس کنال یا چار کنال ایک جگہ اس نے تین لاکھ نبی آزار کمپنسیشن لیا ایک جگہ اس نے پاچ کل لے لیا اور لینے کے بعد بھی وہ وہی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ریونیو والوں نے کسی کی قمیر جو ہے یہ کسی کے ناملکیت کیسے بن گئی اس کا مطلب ہے کہیں گھن بڑھا ہے اور ایک دفعہ نہیں تین دفعہ انہوں نے محفظہ لیا پہلے سلال والوں سے لیا پھر پیڈوڑڑی والوں سے لیا پھر گرف سے لیا ہم نے کہا کہ ان کو دیئے آج کمپنسیشن کے دیئے اب انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے ہم نے کہا اگر آپ کو کہیں پڑھنے ہی ملتے ہیں ہم محافظ کھانے سے بھی لائیں گے اور ریکارڈ ہے پہلے بھی ایک ٹیم بنائی گئی تھی تسلدار اناس کے دوارہ اور جانچ نہیں ہوئی کیا کہنا چاہیں گے کم ہی کس کی کم بنی تھی ابھی ایک مہینہ پہلے ڈیڑھ مہینہ پہلے نوٹس میں وہی سولہ ایک تین کی وہ میری ہی ریکارڈ میں تھی سولہ ایک دوہزار تہیس کو اسی کے پال میں ہم نے ان کو کہا کہ دو مہینے میں نے پچھلے ہفتے ان کو ایک نوٹس دیا تھا کہ بھئی میں بوکھڑتال رکھ رہا ہوں میں آج آ کر میں نے بوکھڑتال رکھ دی کہ سلدار صاحب آئے ہماری کاو پریشر ہے انہوں نے کہا کہ آج کل بڑا بیزی تھا مجھے ایک ہفتہ دے دیجئے میں نے کہا ایک ہفتہ نہیں میں پدرہ دن دے دیتا ہوں جہاں بات کی جائے مندر کی جمی نہیں پیڈ اوڈو ڈی کی جمین ہو فارسٹ کی جمین ہو سرکار کے دوارہ ڈرائیو چلائی گئی پر جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا تصحیل ارنات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ لوگوں کی آواز ان کا کام ہے اٹھانا میں بھی کہتا ہوں کہ میں بھی لوگوں ہوں لیکن جن لوگوں نے قبضے کیا جن لوگوں نے کم از کم یہ ایک ڈرائیو ہونی چاہیتی کبھی ہے لیکن آپ کہتے ہیں آپ کی میڈیا سے اٹھنا چاہیے یا کوئی دو آدمی آکے چیپ سیکٹری کے نوٹس میں لے آئیے نہیں لیتا ہے نہیں لیتا ہے تو ایک سشل جج کے پاس درخواست دے کے کروا دیجئے چتو جاہت لڑنا حق کے لیے لڑنا کوئی خواب نہیں ہے لوکل کا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوکل جب بھی یہ واج اٹھاتا ہے اس کو جہاں تو نوٹس دیے جاتے ہیں جہاں پلیس کے دوارہ دوائیا جاتا ہے جہاں پھر دمکییں دی جاتی ہیں پیسے سے رشمت دے کے خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے اس طرح کے لوگ ہاتھ کنڈے اپناتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ درست کہتے ہیں یہاں ایک مافیا ہے یار ہوگا آپ کو کہ میں پچھلی دفعہ کوئی لا پچھلے سال آیا تھا تو میں نے کہا تھا ایک ڈی ایس پی صاحب یہ یہ کہہ رہے ہیں ہندو مسلم پھلا رہے ہو تو میرے خلاف بھی فائل کھول دی تھی اور آج شاید انہی بھی ہوگی ایسرچو صاحب آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اتنی ذاتیاں ہیں لیکن لٹنا تو ہے ابھی ہم نے تئیس ساری کو بھگر سنگھ کا دن بنایا بھگر سنگھ تئیس سال کی عمر میں شہید ہو گیا تین یہ کسی سے قضل ہے محط سے آزادی نہیں ملے گی محط سے آزادی نہیں ملے گی یہی دیکھی آپ کہتے ہیں کیوں بڑھ رہے ہیں بڑا ورک بوکھرٹان رکھ رہا ہے تو جوان جو ہے نہیں بول رہے ہیں جوان کی بات کہی جائے نا کہ پچھلے کچھ دنوں سے جب بھی جوان نے آواز اٹھائی تو ان پر کئی پرکار کے کیس ٹھوک دیئے گے جہاں پر اور ان کو جنم میں بند کیا گیا مافیا ہم مانتے ہیں مافیا کے خلاف ہم نے لگنا ہے ایک جھٹ بنائے ہم نے بتائیں میں ان کو لیڈ کروں گا خود دیکھ رہے ہیں جوان کے کریکٹر برباد ہو گئے ہیں وہ تو کسی کام کے نہیں رہے دیکھیں دو چیزیں ہی اس لیے ہوئے کہ ہمارے میں یقجاتی نہیں ہے یہ پیسہ دے کر کھرید رہے ہیں کسی ایک انگریز پرائمسٹ نے کہا تھا ہر ایک آدمی کی قیمت ہے کسی کو موٹر سیکل دے رہے ہیں کسی کو ترقہ دے رہے ہیں کسی کو پیسہ دے رہے ہیں لیکن ماہی کے لال ایک دو ہی ہوتے ہیں کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں جوا ہمارے ساتھ آئے ہم پہلے آگے ہوں گے پہلے رگرہ ہم کھائیں گے یہ کریں گے کیونکہ پریابر ان کو بچانا ہے میں ابھی دیکھ رہا تھا انس کو جو میں انس دیکھ رہا تھا آج انس کا پتہ ہی نہیں پانی کو یہ نہیں ڈائیورٹ کر سکتے سلالہ چناہ والے کو نہیں ڈائیورٹ کر سکتے لیکن بائٹ ہی نہیں ہے فوٹگراف کے لئے انجی ٹی پی میں جائیں گے ڈٹیل میں جائیں گے آئی کورٹ میں جائیں گے یہ لوگ جو گئے ہیں یا ہوا میں باتیں کرتے ہیں یا تو علم کی کمی ہے یا یہ کنسالیڈیٹ کیس نہیں کرتے ہیں کیس کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے اور ہسپیٹل کی بات کی آپ نے ہسپیٹل میں ڈاکٹر کی کمی تو ہے ہی ہے پر ویلڈنگ بھی جہاں پہ نہیں ہے پچھلے کچھ سالوں میں جہاں پہ بڑی در گھٹنا ہوئی ہسپیٹل میں مریض رکھنے کی جگہ تک نہیں تھی سر یہ ہسپیٹل میرے وقت میں یہ زمین یہ پہلی زمین تھی ہم نے ہی لی تھی جوڑو وزیر سے ملے گورنمنٹ نے اس کے اس وقت بنائی تھی یہ کوئی چراسی میں بنی تھی اس وقت یہ الوپیتھنگ ڈسپنسری تھی الوپیتھنگ ڈسپنسری ارداس تھی ایک ڈاکٹرن نیچے رہے گا اوپر سٹاپ رہے گا اس کے بعد اس کی خستہ آلت ہے اور یہ پرائیمری ہلس سنٹر کی تو بلٹیگ ہی نہیں ہے پرائیمری ہلس سنٹر کا جو سٹرکچر ہوتا ہے اس میں دو وادے ہوتی ہیں اوپیڈی ہوتی ہے گریٹ ڈاکٹر کا الگ کمرہ ہوتا ہے ڈاکٹر کا دوسرا الگ کمرہ ہوتا ہے ڈسپنسری الگ ہوتی ہے سیٹور الگ ہوتا ہے پوسٹ مارٹم روم اٹاسپی روم البار کی طرف ہوتا ہے جو پرائیمری ہلس سنٹر کے ناعمز ہیں وہ یہ یہ تو یہ تو تبار کھانا ہے اور اس میں لوگوں کی قوی ہے جب یہ ڈیولمنٹ ہوئی ارناس بہت مشہور تھا لیکن ان لوگوں نے چولی چکیاں کی ووٹو کے لیے لڑا چولے اٹھائے اور تباہ و بربادی کی لوگوں کی زمینیوں سے